ہیلو دوستو کیسے ہو آپ سب میت کرتا ہوں آپ سب بڑیاں ہوں گے میں ہوں آپ کا کسان دوست محمد جبرتہ دوستو ہم نے بہت پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی دنیا کی سب سے مہنگی کھیتی کے بارے میں ہنگ کی کھیتی کے بارے میں تو اس ویڈیو کا آپ نے بہت ہی اچھا پیار دیا ہے آپ کا دل سے شکریہ ایسے ہی پیار اور سپورٹ بناتے رہیں اور ہم آپ کے لیے ایسے ہی بڑیا ویڈیوز لاتے رہیں گے تو دوستو اس ویڈیو سے ریلیٹر آپ کے کچھ سوال تھے آپ کے مند میں تو ہم اس کا آج جواب دیں گے اس ویڈیو میں تو اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں اور جو بھائی ہمارے اس چینل پر نئے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں لگے گھنٹی کے آئیکن کو دبا دیں کیونکہ ہم ایسی ہی نولیجیبل اور کھیتی سے جوڑی ویڈیوز یا اس چینل پر لاتے رہتے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں پہلے کمیٹ کی بات کریں تو رام کمار کاسنیہ صاحب نے کمیٹ کیا ہے ہنگ کا بیج کہاں ملے گا کس ریٹ میں ملے گا ڈیٹیل میں جان کری دیں فول آنے کے بعد میں کیا کرنا ہے تو اس کی میں ڈیٹیل میں جان کری آپ کو بتاتا ہوں ہنگ کا بیج کہاں ملے گا ہنگ کا بیج پہلے تو آپ جو میری پہلے والی ویڈیو ہیں جس کے نیچے آپ نے کمیٹ کیا وہ آپ اچھے سے دیکھیں ٹھیک ہے اس کے بعد میں آپ جلوائیو چیک کریں کہ آپ کی جو مٹی ہے اور آپ کا جو واتاورن ہے وہ اس کھیتی کو سپورٹ کرتا ہے یا نہیں اگر آپ کا واتاورن اس کھیتی کو سپورٹ کرتا ہے تو آپ اس کھیتی کو کر سکتے ہیں اور ہنگ کی بیج کی اگر ہم بات کریں تو کہاں ملے گا بیج آپ تین چار اکشتروں سے پرابط کر سکتے ہیں پہلا تو آپ جیسے میں نے پہلے بتایا کرسی بیج کے اندر سے پرابط کر سکتے ہیں یہاں پر آپ استانی کرسی ویباغ یا سرکاری کرسی بیج کے اندر سے جا کر آپ بول سکتے ہیں یہ مجھے اس اس پرکار کھیتی کرنا آپ مجھے بیج اپلبد کرائیے تو آپ کی مدد بھی کریں گے اور آپ کو بیج بھی اپلبد کرائیں گے دوسرا آپ کرسی فارم اگر آپ کہیں پر کسی نے ہینگ لگایا ہے آپ پہلے ریسلٹ کریں اور وہاں پر اس فار سرمر سے جا کر آپ ہینگ کو خرید سکتے ہیں کسان کو جا کر کے اور وہاں سے آپ نولیج بھی لے سکتے ہیں اور ہینگ کی کھیتی بھی کر سکتے ہیں اور ہینگ کا بیج بھی لے سکتے ہیں اور آن لائن مارکٹ پلیس کی بات کریں تو ایمیجون فلپ کارٹ یا انڈیا مارٹ جیسی ویب سائٹوں پر ہینگ کا بیج پرابط کر سکتے ہیں جہاں پر آپ کو آسانی سے مل جائے گا آپ کو انسور مل گیا ہوگا اور باقی جو اگلا جو آپ کا سوال ہے فول آنے کے بعد کیا کرنا ہے تو اس کے بارے میں میں ایک ڈیٹیل ویڈیو اور بناوں گا جو کی آپ کو جلدی مل جائے گی اگلا سوال ہے اس کے کھیتی کے سبی کاریوں کا ویورندے پیتامبر سنگ جی پوچھ رہے ہیں تو پیتامبر سنگ جی اس کے بارے میں میں جلدی ڈیٹیل ایک ویڈیو بناوں گا جو کی آپ کو جلدی پروائیڈ کر دی جائے گی تو کمنٹ کرنے کے لیے شکریہ اگلا سوال ہے وینے پانڈے کی طرف سے اس کے بیج کہاں ملیں گے جو کی میں نے جواب دے دیا ہے اور یہ ہے کس مہینے میں ہوگا جاتا ہے اور کتنے دن میں تیار ہوتا ہے یہ ہے ویڈی بتانے کا اپائے کریں جو بیج لگانے کا سمیں ہے اس کے بارے میں بات کریں تو ہین کا جو بیج عام طور پر مارچ سے اپریل کے بیچ میں بوئے جاتے ہیں اور یہ ہے سمیں سوکھے موسم اور گرمی کے لیے اپیوکت ہوتا ہے جو ہین کے وکاس کے لیے آپ سے کہے اور بات کریں یہ کتنے دن میں تیار ہوتا ہے تو آپ کو بتا دیں کہ ہین کی کھیتی کی ویڈی اور سمیں کے بارے میں بھومی کی تیاری کی بات کریں تو آپ کو یہ میں اگلے وی� ویڈیوز میں بتاؤں گا ڈیٹیل ویڈیو بناوں گا جس میں کی آپ کو پوری اس کی ویدھی اور اس کی خیتی کے بارے میں پوری جانکاری آپ کو ملے گی تو اس ویڈیو کے لئے آپ تیار رہیں جلدی وہ ویڈیو آنے والی ہے یہاں پر یہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی اور ایک اینگڑ میں ہینگ کا کتنا بیز لگتا ہے ایک کلو ہینگ کے بیز کی کیا قیمتیں یہ پوچھ رہے ہیں وشنو ڈانگی جی تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایک ایک کڑ میں عام طور پر سے دو کلو گرام بیز ڈالا جاتا ہے اور بیز بونے کا صحیح سمیں اور ویڈی ہوتی ہے جو کہ آپ کو اگلی ویڈیوز میں ملے گی جو کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں اور اس کے بعد آپ اپنی مٹی کی جانچ بھی کروائیں وہ آپ کی اس کھیتی کو سپورٹ کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے اور جلوائیو واتاورن سب کچھ دیکھ کر ہی یہ کھیتی کریں اور ساتھ میں اگر آپ کے کرسی بھاگ ہے تو وہاں سے آپ جا کر کے مدد لے سکتے ہیں اور اگر آپ بیز کے جو ریٹ کی بات کریں تو یہ الگ الگ ہو سکتا ہے آپ اون لائن چیک کر سکتے ہیں یا نزدیکی کرسی بھاگ سے اور جہاں پر کھیتی ہوتی ہے وہاں پر آپ چیک کر سکتے ہیں آپ کو اس کا صحیح ریٹ پتا چل جائے گا اگلا سوال ہے کیا ہینگ کی خیتی میں کسی گورنمنٹ پرمیشن کی ضرورت ہوتی ہے میرے حساب سے نہیں ہوتی ہے اور باقیہ پتا کر لیں کیونکہ مجھے ایسی کوئی جانکرے ابھی تک نہیں ملی ہے کی ہینگ کی خیتی کے لیے اس کی جانکرے ہو کیونکہ ہینگ کوئی بھی غیر قانونی چیز نہیں ہے جیسے آفیم وغیرہ یہ جو نصے کی چیزیں ہیں اس کے لیے آپ کو گورنمنٹ کے اپروول کی ضرورت پڑتی ہے لیکن ہینگ میرے حساب سے ایسے کسی بھی کامیں نہیں آتی ہے جسے کی گورنمنٹ کے پرمیشن کی ضرورت پڑے باقی اب اپنے ایریا میں چیک کر سکتے ہو چیک کرنے میں کچھ نہیں جاتا ہے اگلا سوال ہے باپو سولنگ کی جی کا جو کی بیز کا ریٹ کتے مینے میں فصل آتی ریٹ تو میں بتائی چکا ہوں لگ بگ سیم ہی سوال ہے ہر سوال میں کمنٹ میں اور کتنی ریٹ میں بکے گی کہاں میچیں ہینگ کی خیتی کی ایک پوری جانکر کی ویڈیو بنائے دھنیواد تو آپ کا بھی دھنیواد آپ نے اتنا پیارا کمنٹ کیا ہے تو میں آپ کو ایک چھوٹی سی جانکاری بتا دیتا ہوں کہ کتنے مہینے کی بات کریں تو ہینگ کی فصل ہے وہ تین سے چار سال میں تیار ہوتی ہے پہلے سال میں جو پودہ ہے وہ دیرے دیرے بڑھتا ہے اور اگلے ورسوں میں اسے کٹائی شٹائی اس کی کی جاتی ہے اور تین چار سال بعد ہی اسے جو ہینگ کے لیے اپیوکت مانا جاتا ہے تو دوستو اگلا کمنٹ ہے گوپی ناتھ راول کی طرف سے یہ کہتے ہیں پیارے بیج کے بارے میں بتانے میں کیا دکت ہے بیج کہاں سے اور کیسے پراب کریں یہ کون بتائے گا فالتو بکواس اور آپ نے من میں آیا اور بول دیا یہ بات میں ہمارا ٹائم کر بیٹھی ہو سوچ کے صدار کرنا ایک ایکس کرسی حدیقاری تو دیکھئے میں آپ کے عوضے کا سمان کرتا ہوں ایکس کرسی حدیقاری جی میں نے جو آیا من میں نہیں بولا میں نے ریسرچ کی ہے اس کے بارے میں پوری نولیج لیے اس کے بارے میں آپ کو بتایا ہے اور جتنا میرے کو نولیج تھا میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا اور کرتا رہوں گا تو بیس کے بارے میں میں نے آپ کو لگتا ہے بتا دیا ہے ابھی پہلے کے سوالوں میں آپ چیک کر سکتے ہیں اور اگر آپ کے باقی کچھ سوال ہوں گے تو میں آپ سے بھی پوچھوں گا آپ کرسی حدیقاری ہیں اور آپ مجھ سے بھی پوچھئے مجھ سے ہوگا تو میں جواب دوں گا اور تھوڑا اپنی بھاسہ پر گور کیجئے اور میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا باقی آپ کا کمنٹ کرنے کے لیے دل سے شکریہ اگلا کمنٹ ہم لے رہے ہیں وی آر کڈ سکول کی طرف سے یہ کہہ رہے ہیں میں کسان نہیں ہوں بٹ میں نے کھیتی میں اپنا کیریئر بنانا چاہتا ہوں تو پلیز مجھے گائیڈ کیجئے دیکھئے کھیتی کو کیریئر بنانا چاہتے ہیں تو بہت ہی اچھی باتیں بنا لیجئے اور آپ پہلے کھیتی کے بارے میں پورا نولیج لیجئے کھیتی کے بارے میں صرف ویڈیوز دیکھ کر کھیتی کرنے کے طرف مت جائیے آپ کو اگر کھیتی کے بارے میں پورا نولیج ہے اگر آپ کے آس پاس کل کسان ہے تو آپ اس کے ساتھ رہیے اس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کیجئے اور میری ہیلپ چاہیے تو آپ مجھے انسٹاگرام پر فولو کر سکتے ہیں میری آئی ڈی مینسن ہے پرنس جے کے پرنس انڈر سکور جے کے سیون ایٹ تو آپ وہاں پر آ کر مجھ سے پرسنل کونٹینٹ کر سکتے ہیں میں آپ کے ہر سمباؤ مدد کرنے کی کوشش کروں گا آپ کا دل سے شکریہ تو آج کی ویڈیو میں ہم اتنے ہی سوال لیں گے کمنٹس لیں گے سوری اس کے اگر آپ کا کسی کا کمنٹ رہ گیا ہے تو آپ اس ویڈیوز کے نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں ہم آپ کا کمنٹ لینے کی پوری کوشش کریں گے اور ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو جائے اس لئے اس ویڈیو کو یہیں بند کرتے ہیں اور جلد ہی ہم ہنگ کی کھیتی کے بارے میں ایک بہت ہی اچھی اور ڈیٹیل ویڈیوز بنائیں گے تاکہ آپ کے سارے سوال کور ہو سکے اور آپ کو ایک اچھی اور نولیجیبل ویڈیوز مل سکے تو آج کی ویڈیو کیسے لگی ویڈیوز کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیوز کو لائک کر دیں اور نیچے ایک پیارا سا کمنٹ ضرور کریں ویڈیوز کو زیادہ زیادہ شیئر کریں تینکیو دھنیوار